بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی جائیں گی ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا چلیں گے کہ اگر آپ آٹو کیئر چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا جی کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلی چل کے دیکھتے ہیں آج کا ساتھ سے پہلا ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے ایک عدد بریک لائٹ اور یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹائل کی بریک لائٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے جی مسٹینگ سٹائل بریک لائٹ کیونکہ جیسے مسٹینگ کے بیک پر لائٹیں ہوتی ہیں اس کے بھی اسی طرح دونوں سائیڈوں پر تین تین لائٹس دی گئی ہیں اور نہ صرف یہ کے لائٹس ہیں ان کے اندر آپ کو انڈیکیٹرز بھی مل جائیں گے اچھا پہلے تو اس کی باڈی کی بات کی جائے باڈی میٹ آف پلاسٹک ہے بہت اچھی کالٹی کا پلاسٹک استعمال کیا گیا ہے اس کے بیک سائٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں دو سکریوز دیے گئے ہیں اور ان سکریوز کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی بائیک پر بہ آسانی لگا سکتے ہیں کیونکہ جو سکریوز ہیں آپ نے اگر کسی بائیک کی پراپر فٹنگ میں نہیں بھی آ سکتی تو اس میں جیسے نمبر پلیٹ سٹینڈ ہوتا ہے یا ویسے کوئی بھی پتری لے کے آپ بہ آسانی اس کو فٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے جی ایک قدر کلپ اس کلپ کو ضروری نہیں کہ آپ کے بائیک میں یہ ڈائریکٹ لگے اگر نہ بھی لگے تو آپ اس کو یہاں سے کیبلز نکال کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ انڈیکیٹرز کی وائرز مل جائیں گی جو کہ ہوتی ہیں یلو کلر میں تو کام کیسے کر دی ہے یہ لائٹ چلیے ابھی ہم لوگ ذرا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ریٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں چلیے تو ابھی ہم لوگ اس کو چلا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیم لائٹ آن کرتے ہیں جس وقت کہ آپ اپنے بائیک کی ہیڈ لائٹ یا ڈیم لائٹ سپارکنگ لائٹ کوئی بھی لائٹ سان کریں گے اس کے ساتھ یہ اس طریقے سے آن ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ بریک لگائیں گے تو اس کی لائٹ جو ہے ذرا سی تیز ہو جائے گی مجھ سے تار نکل گئی ہے میں دوبارہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈیم لائٹ آگی اور یہ بریک لائٹ ہے بریک لائٹ میں یہی لائٹ تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر انڈیکیٹرز کی بات کی جائے تو یہ انڈیکیٹرز بھی آپ چیک کر لیں یہ لیفٹ سائٹ کا انڈیکیٹر ہے اور یہ رائٹ سائٹ کا ابھی تو یہ انڈیکیٹر ڈائریکٹ لگا ہوا ہے بیٹری کے ساتھ جسے بائیک پہ لگائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے انڈیکیٹ کرے گا اگر پرائیس کی بات کی جائے تو یہوالی بریک لائٹ آپ کو آویلیبل ہوگی جی ساڑھے چودہ سو روپے میں چودہ سو پچاس روپے کی قیمت ہے بیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے ایک ایک سپیشل بٹن کا سیٹ سیٹ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں تین بٹن آتے ہیں پیر سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں سپیشلی آپ کی بائیک کی ہیوی لائٹس کو چلانے کے لیے یا آپ نے کوئی اور ہیوی چیز لگائی بھی ہے کیونکہ عام آرڈنری بٹن جو ہوتے ہیں وہ ہیوی لائٹس کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوتے جنہوں ہیں بائیک میں کافی کمتی کمتی لائٹس وغیرہ لگائی بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ آرڈنری بٹن اس میں لگائیں گے تو اس میں سپارکنگ کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بائیک کی وائرنگ یا پھر وہ ہیوی لائٹس ہیں ان کے جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے سپیشلی ڈیزائن ہوتا ہے یہ بٹن ٹو بٹنز میں بھی آتا ہے تھری میں بھی ابھی اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے وہ تھری بٹنز والا ہے فول میڈ آف میٹل ہوتا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تین بٹن ہیں اور یہ تینوں کے تینوں آتے ہیں رنگ کے ساتھ ان کے سائٹوں پر رنگ ہے جو آپ اگنیشن جس وقت آن کریں گے تو اس وقت یہ گلو کرنا شروع ہو جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ ان کو اگنیشن کے ساتھ رکھیں یا پھر آپ اپنی لائٹس کے ساتھ رکھیں تو باقی بٹن جو ہے وہ پورا کا پورا میڈ آف میٹل ہے فول وارٹر پروف ہوتا ہے اور آپ اس کو ہینڈل بار کے اوپر یہاں سے بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں نیچے الکیز دیوی ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی بندہ ان کو آسانی سے کھول نہ سکے وائرز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائرز بھی اس کی جو ہیں کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کی ہیں اور اس میں ساری کی ساری کپر وائر استعمال کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بٹن کے لیے پانچ پانچ وائرز ہیں جس میں سے ریڈ اور بلیک تو آ جاتی ہے اس کی لائٹ کے لیے جو LED رنگ ہوتا ہے اور باقی لائٹس اس کو آن آف باقی جو وائرز ہیں اس کے آن آف کے فنکشن کے لیے ہیں تو اس کے رنگ جلتے ہوئے کیسے لگتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی ذرا آن کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن پرائس کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ تین بٹن کا سیٹ آپ کو آویلیبل ہوگا پچیس سو روپے میں اور یہ یونیورسل آئٹم ہے تمام بائیکس میں یہ بہ آسانی لگ جاتا ہے چلیے ابھی اس کی LED آپ کو آن کر کے بتاتے ہیں جس وقت آپ اپنے بائیک کی ہیڈ لائٹس لگائیں گے یا اگر آپ نے اگنیشن کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے اس کے سارے کے سارے LED آن ہو جائیں گی اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اندھیرے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سا بٹن کہاں پہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خوبصورت بہت لگتا ہے سپیشلی رات کے ٹائم پہ آج کا نیچٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ادت LED بلب ہے اور یہ LED بلب ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا H4 بائیکس کے لیے لیکن ابھی جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ بلب موجود ہے ہونڈا 100 یا کسی بھی کمپنی کا جو 100cc کا بائیک ہوتا ہے اس میں لگتا ہے اور اس کے علاوہ ہونڈا ڈی لکس میں یہ بلب لگتا ہے پر اس کی فٹنگ میں آتا ہے آپ کو کوئی الٹریشن نہیں کرنی پرانا بلب نکالنا ہے اور اس کی جگہ یہ بلب لگا دینا ہے اب یہ بلب ہے کیا چیز جی اور اس میں کیا خاص بات ہے بیسیکلی تو یہ ایک ادت پروجیکٹر بلب ہے اور اس میں دو فنکشن ہوتے ہیں اس میں ڈیم فل کے بجائے یلو اور وائٹ لائٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی لائٹ پروجیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کی پوری کی پوری باڈی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جی میٹ آف میٹل جو کام کرتی ہے ہیٹ سنگ کا اس کی بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو پوائنٹس ہوتے ہیں جو پوزیٹیو نیگٹیو یعنی یلو اور وائٹ کے لیے ہوتے ہیں یہ جو اس کی باڈی ہوتی ہے یہ ارث کا پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا پلیک انڈ پلے ہے آپ کو کسی مصری کے تاز بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہم ذرا سا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ایکچول میں اس کی لائٹ کام کیسے کرتی ہے اس کے فنکشن کام کیسے کرتے ہیں چلیے تو اس لائٹ کو آن بھی کر کے دیکھتے ہیں اس کی پہلے وائٹ لائٹ لگاتے ہیں اور آپ آگے اس کی روشنی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز روشنی ہے اس کی اور اس کے پاس اس کی یلو لائٹ اگر لگائی جائے تو یلو لائٹ اس سے بھی زیادہ تیز روشنی ہے کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ لائٹ آپ کو اویلیول ہوگی جی بارہ سو روپے میں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیول ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کونسی پرائٹ آپ کو زیادہ پسند آئی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کر سکیں تو وہ بھی کر دینا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ مزید نئی پرائٹ سے ساتھ تب تک لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں